سال محنت کر رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ دکھو ہے کیونکہ بھئی جو روٹی ہم کھاوا نا جو مارے پاس آتا ہے پیجا برگر جو بھی آتا ہے ان کی محنت ہے یہ انداتا ہے بغوان ہے یہ انداتا اور ہر آدمی کو روٹی دیتا ہے انداتا اور انداتا کی آنکھوں میں آسو آج دیکھ سکتے ہیں بھئی کس حالات میں ہیں بھئی میں چاہوں گا اس خبر کو آپ سرکار تک ضرور پہنچائے اور ان کا درد ہمارا درد ہے تو بھائی صاحب آپ فکر نہ کریں محنت ہے کتنا کیا کچھ نقصان ہوا ہے آگ لگنے کا قارن کیا ہے وہ ہنی سے جانیں گے آپ سبی سے ایک اپل رہے گی کہ جو کسان لگتار ایک سال محنت کرتا ہے چھ مہنے محنت کرتا ہے جب فصل کٹائی کا سمیں آتا ہے تو اس کے پاس ایک امید ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گھر میں کچھ نیا سمان لے کے آئیں گے یا پھر بچوں کی شادی کریں گے یا پھر کچھ نہ کچھ ایسا کرجہ ہوگا جو پہلے لیا گا وہ اتاریں گے تو یہ سوچ کے ساتھ لیکن کہیں نہ کہیں اس کی امیدوں پر پانی جب پھر جاتا ہے جب کھڑی فصل میں آگ لگ جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے تو ایسے میں میرا یہ آپ سے پیل رہے گی کہ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ آپ سرکار تک پہنچائیں تاکہ جو کسان کا نقصان ہوا ہے ان کی بھرپائی ہو سکے اور جلدی جانچ کر کے فٹواری کے دوارہ ان کا جو معاوجہ جو بھی مانتا ہے وہ جلدی سے جلدی ان کے کاؤنٹ میں بھیجا جاسکے تو ابھی میں بات کر لیتا ہوں اور یہ ایک بار دکھانا بھی چاہوں گا میں نزدیک سے یہ دیکھ سکتے ہیں پوری جو فصل ہے کس پرکار سے نقصان ہوا ہے جو ہم برگر پیجا کھاتے ہیں ان کھاتے ہیں کسان جب محنت کرتا ہے جب ہی ہمارے پاس پہنچتی ہے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کتنی محنت کرنے کے بعد بھی آج کسان کے جو حالات ہے کس پرکار سے ہے کہ کتنی محنت کرنے کے بعد بھی کسان آج کس سمسیہ میں ہے تو میں بات چیت کرنا چاہوں گا بھائی شب کیا نام ہے ستیز جی ستیز جی کون سے کانسے تو اپنی کتنی اکڑ فصل دی یہ لگبک ہماری دونوں بھائیوں کی جی یہاں بھی آٹھ ہکڑ کے لگبک زمین تھی یہ ابھی کس سمیہ پہلے ہمیں گاؤں میں پتا چلا ادر سے آگ آئی ہے یہ سندرپورا کی طرف سے کیسے تو یہ پتا نہیں چل پا جی ادر بندے وہ پیڈی پی کیا کیا انہوں نے ادر مسین چل رہی تھی اس سائیڈ سے آگ آئی ہے ابھی اس کا کانوں کا پتا لگانے کے کوشش کر رہے ہیں وہ کیسے کیا ہوا ہے لیکن جی کچھ بھی کان راؤ ہماری تو تباہی ہوگی ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے آٹھ ہکڑ ہے آپ کی آہا جی ویسے چر چر پانچ پانچ لاکھ پہلے پینڈنگ ہیں بانیاں کے اب یہ جلنے کے بعد تو یہ آپ سمجھ سکو جی ہم کہاں سے چونکہ انہیں چاہیے ان کو کوئی مطلب نہیں اور اوپر سے بچوں کا خرچے ہیں سکولوں کے خرچے ہیں بہت زیادہ ہے لوگ کہتے ہیں جی کرجہ نہیں دیتا کارنہ ہو جاتا ہے لیکن یہ سچائی جو ہوتی ہے وہ نہیں جان پاتا کرجے کے پیچھے جو سچائی ہے بھی دینے کا ناکارنہ ہے مطلب یہ نقصان آن جی یہ بولا راجپالہ آن جی یہی مطلب ہے لوگوں تو یہ ہماری فصل دیکھ جاتی لیکن پیچھے جو پرکرتی ہمارے ساتھ کھلوار کرتی ہے ایک سال میں کبھی بھی کر دیتی پہلے کھلوار کچھ بھی بچے نہیں جی یہ کچھ کچھ بچ رہی ہے کہیں کہیں پہ اس کا کیا بنے گا جی کٹنے والا بھی نہیں آئے گا اس کا اچھی طرح سے تو بھائی سب کیا نام ہے امیت کمار کون سے ہو بڑھنپور سے تو کتنا خرچہ ایک اکڑ میں آجاتے ہیں لگ بھائی خرچہ تو آپ کو پتائے جی ایک اکڑ میں تقریبا اگر آپ لگا آئیڈیا لگا لیں کمسم پندرہ بیس ہزار روپے ایک اکڑ میں کچھا رام سے جی اسے اوپر اس کے بعد جو وہ پیسہ ہے وہ بھی جو بیج وڑا خات وڑا ہے وہ بھی دار پیاتا ہے وہ بیاج لگاتا ہے کرجا ٹھیک ہے بانیا گالا کرجا ہو گیا ٹھیک ہے اوپر سے ٹھیک کا ہو گیا ٹھیک کا کی زمین ہوگی تو یہ لگا لو کہ محنت رہ گی پورا پریوار لگ ہے دیکھو جی ہم بچپن سے پڑتے آئے کہ محنت کرنے والا بلکل بلکل ہم نے چھے مہینے مہنت کی اور اس مہنت کا ہمیں جو پھڑتا ہو ملنا آپ دیکھیں رہو کیا پڑ مل رہا ہمیں ہمیں ہماری سرکار سے یہ گزاریس ہے کہ ہمیں اوچیت مواجہ دیا جائے اور ہماری جو یہ فصل خراب ہوئی ہے اس کی جلدی سے جلدی گردار گردار کروائی بلکل خاندی یہ دیکھو کوئی وقتی یہ نہ سمجھے بھئی پھانے جڑا آئے گئے تھے اور پھانے جڑا آکے پھر معاوجہ مگا ایسی کچھ نہیں ہے ریالٹی گراؤنڈ لیول پہ ہے آپ گراؤنڈ لیول پہ دیکھ سکو ہو جو فصل جڑی ہے وہ بلکل کھڑی فصل تھی اور تیار تھی کٹنے کے لیے اور کٹائی سمیہ ہی یہ نقصان ہو ہے کسان کا اور بھی کسان ان سے بات چیت کریں گے سندرپورا گئی ہے سندرپورا 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 کتنے اکڑ دی آپ میری اکڑ تھے پانچ کلے سندرپورا اکڑ سندرپورا سندرپورا آگ لگی آپ کی طرف سے بتائی جاری پیچھے تین کے لئے پیچھا تون دل مسیم سے وہاں سے 3 گاری اس کے круп کام لگنے ka کام ٹھا ہ us تی ہم نہیں تو بر مو کلی و تو پھر فائر برگیڈ کتنے بعد میں آئیے لیلے جی اس کھیت میں آنے اوڑی سیڈ آئی ہے نی جی فائر برگیڈ آئی ہے تو اوڑا جائے لی دی پرساسن بھی آ رہے تھا دو گاڑی آ رہی دو بھائی برگیڈ آ رہی دی باقی گام کے بہت سے آدمی اس میں لگائی چوری سب آ رہے تھے یعنی کہ پوری جو آجان کوشش کری ہے ہاں پوری پوری کوشش کری ہے اس میں دیکھو جس بھائی کے نقشانہ کی گلت ہو رہے تھے میں بہت چلو جی کوئی بات نہیں باہو کو آپ منا پتہ ہے جی آپ دیکھو بھائی کسان کی آنکھوں میں یہ آسو اس لیے ہے کیونکہ پوری سال چھے منہ دیکھو بھائی در بھی دیکھو پوری چھے منہ سال محنت کر رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ دکھو ہے کیونکہ بھائی جو روٹی ہم کھاوا نا جو ہمارے پاس آتا ہے جو بھی آتا ہے ان کی محنت ہے یہ انداتا ہے بگوان ہے یہ انداتا اور یہ محنت کرتے ہیں جب ہمارے پاس یہ چیزیں پہنچتی ہے اس لیے پہنچتی ہے کیونکہ ہر آدمی کو روٹی دیتا ہے انداتا اور انداتا کی آنکھوں میں آسو آج دیکھ سکتے ہیں بھائی کس حالات میں بھائی میں چاہوں گا اس خبر کو آپ سرکار تک ضرور پہنچائے اور ان بھائیوں کا جو بھی نقصان ہوئے دیکھو بھائی آج دیکھ سکتے ہیں کس لیبل پر ہے یہ پسل بھائی بچوں کی طرح اس پسل کو تیار کرتے ہیں اور جب تیار ہوتا ہے ان کو مطلب تیار کرنے کا کاٹنے کا سمیں آتا ہے اس سمیں بھائی نقصان ہو جاتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے ممی اور یہ دکھ سبھی کا منتا ہے فرج کی آپ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان بھائیوں کا جو درد ہے وہ آپ شیئر کریں کیونکہ ان کا درد ہمارا درد ہے تو بھائی صاحب آپ فکر نہ کریں ہم چاہیں گے سرکار سے آپ کا محاجہ ملے کیونکہ یہ آپ کا اکیلے کا درد نہیں ہے ہم سبھی کا درد ہے آپ کا نقصان نہیں ہے سبھی کا نقصان ہے لیکن فر بھی جو نقصان ہوا ہے تو اس کے آقیلے کا اس کا کا نقصان ہوا ہے یا پھر ان کسانوں کا نقصان ہوا ہے جو تو سرکار سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ آپ کی آنکھوں میں آسو میں نے دیکھ لیے کیونکہ آپ کے بچے بھی یا شادی بھی کر نیے ہیں تو وہ کیسے برپائی کرے گا کسان کی حتماتیا کا کرنے کارن کا مطول یہی ہے کہ آج اس کی درگتی ہو چکی ہے کیونکہ اس کا کرجہ تو ہڑتا نہیں اور اوپر سے پھیر اور کرجہ اٹھ جاتا ہے اور جو بیا شادی ہے اور بھی ہے جو خرچے ہیں وہ کیسے پورے کرے گا تو بڑے دکھ کی بات ہے سر کیا کرو گے سرکار سے کیا پیل کرنا چاہو گے ہم تو کوش نہیں کہنے تھے مہاری حصل کا کیسے ملنے تھی کتنے پانچ اکڑ دی بلکل بھائی پانچ اکڑ ہے نام کیا تھا جی آپ کا ستویر اور دلبیر ستویر اور دلبیر دوبائی ہے یہ راجپال یہ ہے سندرپورہ سے اور بھی تھے دوبائی اور یہ ستویر اور راجپال ستیس اور راجپال یہ ہے بڑنپور سے اور ان کا بھی کافی نقصان ہویا ہے اور آج ان کا درد دیکھ کر ہمیں بھی لگتا ہے کہ بھائی صاحب کسان کتنی محنت کرتا ہے ہم تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں جب پیجا برگر کھاتے ہیں وہاں ایسی میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہاں یہاں پتا چلتا ہے کہ محنت کون کرتا ہے اس تپتی ہوئی دوب کے اندر یہ کٹائی بھی کریں گے پھر باو بھی گے اور پانی بھی لگاؤ گے سارا کچھ کریں گے اگلی پسل کے لیے لیکن وہ پیسہ کہاں سے آئے گا جب اگلی پسل تیار کریں گے پہلے بہت زیادہ کرجہ ہے تو اس کرجوں کو آپ نے دور کرنا ہے سرکار تک اس خبر کو پہنچانا ہے میری بھی آپ سے بار بار یہ اپیل ہے اس خبر کو دشن چوٹالا سیم کھٹر اور جو بھی منطریہ سبی کے پاس پہنچائے تاکہ ان کی جو کسانوں کی ہمارے بجرگ ہے اور ہے ان کی بھرپائی ہو سکے ان کا جو بھی نقصان ہے ان کے جلدی سے جلدی گرداؤری کرا کے اس کا معافجہ کا اعلان کرے اور معافجہ ان کے خاتے میں جلدی سے جلدی آئے میری ہاتھ جوڑ کر سبی سے اپیل ہے دوبارہ پھر کہ اس خبر کو آپ دوبارہ جیادہ سے جیادہ شیئر کریں ان کسانوں کے لیے جو انداتا کہلاتے ہیں بھگوان کہلاتے ہیں